اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ روزانہ کھانا کھانے سے پہلے دن میں ایک دفعہ جو دیسی گھی کا چمچ ہوتا ہے وہ استعمال کریں یعنی ٹی سپون فل چھوٹا چمچ چائے والا چمچ دیسی گھی کا ایک دن میں کسی ایک دوپہر کے کھانے سے پہلے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے آپ کو کیا کیا فائدے ہیں کیونکہ اگرچہ دیسی گھی ایک بہترین چیز ہے لیکن ایک بہت زیادہ اتراز ہوتا ہے کہ جب دیسی گھی میں کھانے بنائی جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ہیٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کی جو ڈی نیچوریشن ہوتی ہے اس کی جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہونے کا ڈار ہوتا ہے لیکن جب آپ کھانے سے پہلے یعنی آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو سب سے پہلے کیا کام کریں کہ ایک جو ٹی سپون فل ہے یعنی ایک جو چائے کا چمچ ہے وہ دیسی گھی کا آپ دن میں ایک دفعہ لے لیں تو اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں ان فائدوں کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں اس میں جو پہلا فائدہ ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دماغ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس اب وہ جو اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اگرچہ پورے جسم کو وہ فائدہ دیتے ہیں لیکن جو ہمارا دماغ ہے اس میں خاص طور پر جتنے بھی فازل مادے ہوتے ہیں جتنے بھی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو وہ کم کرتے ہیں اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر ہمارے دماغ کی جو ایکٹیویٹی بہتر ہوتی ہے ہمارے جو دماغ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں ان کے آپس میں کنیکشن بہتر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یاداش یا میموری میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح سے بہت دفعہ آپ چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے لیکن جو دیسی گھی کا روزانہ کا استعمال ہے جس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹ بہت اچھی تعداد میں ہے تو وہ آپ کے دماغ کو صلاحیت دیتے ہیں کہ آپ چیزوں کے اوپر فوکس کر پائیں اور کانسنٹریشن آپ کی بڑھ جاتی ہے تو یہ پہلا فائدہ ہے دیسی گھی ایک چمچ دیسی گھی کھانے سے پہلے کا ہوتا ہے وہ ہے وزن کو کم کرتا ہے یہ اب بڑے حیران ہوگے آپ کیونکہ آپ نے تو اکثر سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے اور دوستوں سے کہ تمہارا وزن بڑھ رہا ہے تو تم گھیش ہی کم کھایا کرو لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ دو ایسی خصوصیات ہیں دیسی گھی کے اندر کہ اگر آپ اس کو کھانے سے پہلے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے وزن کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں کھانے سے پہلے تو آپ کی جو بھوک کی شدت ہے اس کو یہ کم کرتا ہے اور آپ کم کھانا کھاتے ہیں نہ صرف اس وقت بلکہ اس کے بعد بھی کافی دیر تک آپ کو کم بھوک کا احساس دلاتا ہے یعنی آپ کو بہت زیادہ بھوک نہیں لگتی ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا دوستو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سی ال اے کانجوگیٹڈ لینولیک ایسیڈ اب یہ وہ چیز ہے جو آپ کے جسم کے اندر جو چکنائی یا فیٹ اکٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کا اس کو ڈیزول کرنے کا اس کو آہستہ آہستہ کم کرنے کی وجہ بنتا ہے تو یہ دو ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے دیسی گھی کا روزانہ ایک چمچ کا استعمال کھانے سے پہلے آپ کا وزن بڑھنے نہیں دیتا بلکہ کم کرنے کی وجہ بنتا ہے دوستو دیسی گھی جو ہے وہ ایک بہت اچھا ایمیونٹی بوسٹر ہے یہ آپ کی مدافعت نظام اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ دوستو تین چیزیں ہیں ایک تو اس کے اندر انٹی انفلمیٹری خصوصیات ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ پھر جیسے میں ویڈیو کے شروع میں ذکر کر چکا ہوں اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ہیلتی فیٹی ایسیڈز یا ہیلتی فیٹس ہوتی ہیں یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کے لئے ممکن بناتی ہیں کہ جو آپ کے جسم میں مختلف قسم کی سولزشن جنم لیتی ہیں انفلمیشن جنم لیتی ہیں جیسے کہ پھر جس کے نتیجے میں شوگر پیدا ہوتی ہے یا جوڑوں کے درد پیدا ہوتے ہیں یا اور مختلف قسم کی بیماریاں آپ کے جسم میں جنم لے رہی ہوتی ہیں ایک تو ان کی شیدت کو کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایمیونٹی یا مدافعت نظام کو ایسے مضبوطی دیتا ہے کہ ایمیون سسٹم کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کی وائرسز بیکٹیریال انفیکشنز کے خلاف بڑی اچھی جنگ لڑتا ہے تو روزانہ کھانے سے پہلے ایک چائے کے چمچ جو ہوتا ہے اس کا دیسیگی کا استعمال آپ کا ہے مدافعت نظام کے لیے بہترین چیز ہے دیسیگی کو ایک انسٹنٹ انرجی پروائیڈر بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ایک ایسی چیز ہے جو جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو فوری طور پہ آپ کو طاقت یا انرجی دے دیتا ہے جس کی وجہ سے جو اکثر لوگ مختلف قام کرنے کے بعد ان کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے یا وہ کھیل کود کے بعد جو ہے ان کو کافی کمزوری ہوتی ہے یا جب آپ آفس سے گھر میں آتے ہیں تو آپ تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں تو آپ کو جو ایک چمچ ہے وہ کیسے انرجی دیتا ہے بنیادی طور پہ جو دیسیگی ہے اس کے اندر ہوتا ہے م سی ٹی میڈیم چین ٹرائگلیس رائٹس اب یہ جو میڈیم چین ٹرائگلیس رائٹس ہوتے ہیں ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت آسانی سے ہمارے جسم کا حصہ بنتے ہیں اور جسم ان کو ٹوٹ پوٹ کے بعد ان سے انرجی لیتا ہے یعنی میٹابولیزم کے بعد جب یہ اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جب وہ دیسیگی کا ایک چمچ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو یہ جو مختلف قسم کی کمزوریوں کا وہ شکار ہوئی ہوتے ہیں بہت جن ان کی طبیعت رہتی ہے تو ان کو ایک خاص انرجی اور تبانائی مل جاتی ہے تو اس کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے دوستو جو پانچوہ اور آخری فائدہ دیسیگی کے استعمال کا آپ کو ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ کی جو دائجیشن ہے آپ کا جو انہزام کا جو پورا پروسس ہے آپ کا جو میدہ ہے جو آپ کی آنتیں ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے تو کھانے کی جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اسٹمک کے اندر میدے کے اندر اس کے لئے کچھ انزائم چاہیے ہوتے ہیں کچھ پروٹین چاہیے ہوتی ہیں اب وہ جو انزائم ہیں وہ ہمارے میدے سے اس کا اخراج ہوتا ہے لیکن یہ ممکن بناتا ہے کہ بیوٹیرک کسڈ کے ان کا اخراج زیادہ ہو ایک تو یہ بہت فائدہ ہوگا جس کی وجہ سے جو آپ کا کھانا ہے وہ پروپر حضم ہو جائے گا جب وہ حضم ہوگا تو آپ کو تضابیت آپ کو جو گیس کے مسئلے ہیں تو ان مسئلوں سے انجات ملی رہے گی اس کے علاوہ ابھی تب کی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر انٹی انفلمیٹری ہے انٹی آکسیڈنٹس ہیں تو آپ کی آنتوں کی مختلف قسم کی جو سوزشیں ہیں جس کے نتیجے میں کبھی ہمیں لوز موشن لگے رہتے ہیں کبھی متلی ہوتی ہے الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں اور کبھی پیٹ میں درد یا مروڑ رہتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے تو دوستو اس ویڈیو سے آپ کو یہ اندازہ وہ ہوگا کہ اگر آپ روزانہ دن میں دوپہر کا فرض کریں کھانا ہے اس سے پہلے ایک چمچ دیسی گھی چھوٹا چائے والا چمچ وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے آپ کو بہت سارے فائدے ہیں آپ کو پتہ ہے دوستو اس طرح کی ویڈیوز جو ہمیں اس چینل پر ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو دوستو رشتہ دانوں سے نیچے شیئر کا آپشن اس کو کلک کریں گے تو لکھا ہوا آئے گا کاپی لنک اس کو پریس کریں اور یہ جو لنک ہے اس کو کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پیسٹ کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں لطالہ آپ کو آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں